کیا آپ جانتے ہیں کہ میجسٹریٹ اور جج میں کیا ڈیفرنس ہوتا ہے کیا جج اور جسٹس کا لفظ کسی کے نام کے ساتھ alternatively use کیا جا سکتا ہے سیشن جج اور ڈسٹرک جج میں بھی بہت زیادہ confusion پائی جاتی ہے اور یہ تمام چیزیں آپ اگر آن لائن گوگل بھی کر لیتے ہیں تب بھی آپ کو اس کے بارے میں کوئی authentic information نہیں ملتی اب اگر آپ اس کا eligibility criteria دیکھیں اور اس کا mode of appointment دیکھیں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیا آپ جانتے ہیں کہ میجسٹریٹ اور جج میں کیا ڈیفرنس ہوتا ہے اور اگر آپ نہیں جانتے تو اس میں کوئی ایسی بڑی بات نہیں ہے میں نے بڑے بڑے officers کو دیکھا ہے جو کہ بڑی بڑی عہدوں پر بیٹھے ہوئے ہیں لیکن وہ اس کو misunderstand کرتے ہیں اور اس کو غلط طریقے سے استعمال کرتے ہیں اس کے علاوہ آپ نے سنا ہوگا جج حمایوں دلاور جج فرخ بلوج اور جسٹس بابر ستار یا جسٹس عمر عطا بن دے تو یہ بھی آپ کے لیے جاننا ضروری ہے کہ کیا جج اور جسٹس کا لفظ کسی کے نام کے ساتھ alternatively use کیا جا سکتا ہے یا ان میں بھی کوئی difference ہے اسی طرح سے session judge اور district judge میں بھی بہت زیادہ confusion پائی جاتی ہے اور یہ تمام چیزیں آپ اگر online google بھی کر لیتے ہیں تب بھی آپ کو اس کے بارے میں کوئی authentic information نہیں ملتی اس لیے جس طرح سے بھی اس کو understand کرتا ہے وہ ان terms کو اسی طرح سے استعمال کرنا شروع کر دیتا ہے تو سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں کہ جو ہماری higher judiciary ہے جس میں supreme court اور high courts آتی ہیں ان میں جو judges بیٹھتے ہیں ان judges کے نام کے ساتھ ہم justice کا لفظ استعمال کرتے ہیں اسی طرح سے جو lower اور subordinate judiciary ہے جس میں district and session judge آتے ہیں اور civil court and magistrates آتے ہیں ان سب کے ناموں کے ساتھ ہم صرف judge کا لفظ استعمال کرتے ہیں ان کے نام کے ساتھ justice کا لفظ استعمال نہیں کیا جاتا اب اگر difference کو دیکھا جائے تو ایک ہی شخص کے پاس ایک ہی وقت میں district and session judge دونوں وقتیں موجود ہوتے ہیں اور ایک دن میں وہ کئی بار district judge بنتا ہے کئی بار وہ session judge بن جاتا ہے ہو سکتا ہے پانچ منٹ کے لیے وہ district judge ہو اور اگلے پانچ منٹ میں وہ session judge بن جائے وہ اس طرح سے کہ جب وہ کسی civil مقدمے کو لیندین کے معاملہ کو preside کر رہا ہوتا ہے تو اس وقت اسے district judge کہا جاتا ہے اور وہ ہی سیم judge سیم کمرہ عدالت میں بیٹھ کر جب کسی criminal appeal کو یا criminal trial کو سنتا ہے تو اس وقت اسے session judge کہا جاتا ہے اسی طرح سے additional district and session judge ہیں جو کہ session judge کے subordinate ہوتے ہیں لیکن ان کے پاس اختیارات same district and session judge والے ہوتے ہیں اور یہ ساری judiciary directly high court کے under کام کرتی ہے administrative control ان کے اوپر district and session judge کے بعد directly high court کا administrative control ہوتا ہے اور اب آتے ہیں ہمارے main topic کی طرف جو کہ ہے judge اور magistrate کا اور اس میں بھی similar difference ہے کہ ایک ہی شخص جس وقت وہ criminal trial سنتا ہے تو اس کو magistrate کہا جاتا ہے اور جس وقت وہ ہی شخص کو ہی civil مقدمہ preside کرتا ہے تو اس وقت اسے civil judge کہا جاتا ہے اب اگر آپ اس کا eligibility criteria دیکھیں اور اس کا mode of appointment دیکھیں تو civil judge یا magistrate کے لیے آپ کے پاس وقالت کی degree ہونا ضروری ہے اور دو سال active practice ہونا ضروری ہے جس کے بعد آپ کو ایک public service commission level کا امتحان دینا پڑتا ہے جو کچھ عرصہ تک public service commission خود بھی لیتا رہا ہے اور آج کل وہ شاید high court لے رہی ہے اسی طرح سے district اور session جاج میں اگر آپ directly جانا چاہیں تو اس کے لیے آپ کے پاس کم سے کم دس سالہ وقالت کا تجربہ ہونا ضروری ہے اس کے بعد بھی آپ کا ایک exam ہوتا ہے کافی high five level کا لیکن high court میں elevate ہونے کے لیے آپ کو کسی exam دینے کی ضرورت نہیں پڑتی وہاں recommendation کرتا ہے chief justice اور senior ایک دو judges کی recommendation پہ کسی بھی وکیل جس کی پندرہ سالہ practice ہو پندرہ سال کا اس کے پاس وقالت کا تجربہ موجود ہو تو اس کو nominate کیا جا سکتا ہے جن کا نام بعد میں judicial commission کے پاس جاتا ہے اور judicial commission اس کو select کر لیتا ہے اور supreme court میں آپ لوگ جانتے ہیں کہ وہاں بھی chief justice of پاکستان کسی بھی high court کے judge کو nominate کر سکتا ہے اور اسی طرح سے اس کا نام پہلے judicial commission میں جاتا ہے وہاں سے recommendation آتی ہیں اور اس کے بعد ایک parlement دیا جاتا ہے اس کے علاوہ اگر آپ کو کوئی اس بارے میں information چاہیے تو do let me know in the comment section ملتے ہیں next vlog میں تب تک کے لیے اپنا خیال رکھئے گا اور اپنے اس چینل کا اللہ حافظ